اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب لوگ خیر حریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے تیز ہو لے پڑھ رہے ہیں اور اپٹو بات کا موسم آج کل بالکل نہیں سمجھاتی پل میں تولا پل میں ماشا کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑی تیز دھوپ لگی ہوتی اور ایک دھم سے بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آج کل کچھ اس طرح کا موسم چل رہے ہیں تو خیر میں ان کا چلنج آپ لوگوں کے لیے بھی ریکارڈ کر دیتی ہوں اچھا آج کی جو ویڈیو ہے وہ دو دنوں کی مکس ہے اور میں نے سوچے چلیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ میرے دماغ میں ایک ٹاپک کافی دنوں سے چل رہا تھا میرا دل کیا کہ میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں ویسے تو ہر بندے کی زندگی دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہے اور ہر بندے کا لائف سٹائل دوسرے کی لائف سٹائل سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ان میں آنے والے مسئلے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ ایک چیزیں جو کومن ہوتی ہیں تو اور میرے سے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھی مائے ہیں بہت سمجھدار مائے ہیں جو زیادہ اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہیں لیکن میں جو چیز فیل کرتی ہوں میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری تینوں بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے اور تینوں ڈیفرنٹ ایج میں ہیں اور ڈیفرنٹ ایج میں ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کی دلچسپیاں بھی ڈیفرنٹ ہے اور مشاغل بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کے مسئلے بھی ڈیفرنٹ ہے اب ہمیں دیکھنے میں تو بچوں کے مسئلے بہت چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب بچوں کے لیے خود کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے پہاڑ ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس صحیح بندہ شیئر کرنے والا نہ ہونا تو پھر وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں آپ کو پتہ آج کل کی دنیا کیسی ہے مطلب بچے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے آج کل بچوں کو ہم لوگ بڑا پیمپر کر کے گھر میں رکھتے ہیں اور پھر ایک دم سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں جسے وہ سکول جاتے ہیں دوست بناتے ہیں تو دوست بنانا تو اچھی بات ہے دیکھیں ما شاء اللہ سے میں خود اپنے آپ کو بڑا بلسٹ فیل کرتی ہوں کہ میری بہت اچھی دوستے ہیں لیکن آج کل کے بچوں میں کہتی ہوں نا وہ بالکل ہی فارمی چوزٹ ہے بچے ہیں ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ کس سے کیا بات کرنی ہوتی کس سے کیا بات نہیں کرنی ہوتی جیسے بیا ماشاء اللہ سے اب سپٹیمبر میں اٹھارہ سال کی ہو جائے گی آوو چودہ کی ہو جائے گی اور فیری جا کے جنوری میں ہوگی گیارہ کی تو یہ تین ڈیفرنٹ فیز آپ کہہ سکتے ہیں فیز سے گزر رہی ہیں اور میں ایزا مدر تینوں کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اگر میں کہوں کہ میں جو میں بیا کے ساتھ کرتی ہوں وہی میں آوو کے ساتھ کروں یا وہی فیری کے ساتھ تو چیزیں بڑی محصب ہو جاتی ہیں تو تینوں بچوں کو تینوں کے حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے تو ایزا مدر میں ان کے ساتھ ماں کم اور ایزا فرنڈ رہنے کی زیادہ کوشش کرتی ہوں جیسے آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے بھی میں ان کے ساتھ باہر جاتی ہوں میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کا انٹرسٹ ہے جس لیول کا جیسے بیا ہے تو بیا تھوڑا مچور بچا ہے تو جب وہ تین ایج میں آئی بھی تھی تو اتنے زیادہ اس کے پرابلم نہیں تھے لیکن آوہ جیسے ہی تین ایج میں آئی ہے آوریش میرے سیکنڈ نمبر والی بیٹی تو اس کے پرابلمز میں دیکھیں اس طرح سٹارٹ ہو گئے کہ پہلے وہ بڑی ہسنے بولنے والی بچی تھی لیکن جیسے ہی وہ اس ایج میں آئی ہے نا تو وہ ایک دم سے آپ کو پتہ ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں باڈی میں بہت سارے چینجز آ رہے ہوتے ہیں جس کو بچہ خود منٹلی ایکسیپٹ نہیں اس وقت کر رہا ہوتا تو اس میں وہ بچہ علج جاتا ہے اور اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ یا تو بہت زیادہ باتی کرنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ دوست بنانے لگ جاتا ہے یا بلکل وہ بلکل اکیلا ہو جاتا ہے تو سیم سیچویشن آوریش کے ساتھ ہوئی آوریش بلکل خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی بہت زیادہ لوگوں میں اس کا نکلنا تھا پھر اس کی ڈریسنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مطلب اس کو لڑکیوں والی ڈریسنگ نہیں پسند آتی جیسے یہ کپڑے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے آوریش کے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ بلکل سالٹ کلر کے اس کو پرنٹ نہیں پسند آتے اچھے شروع میں میرا اور اس کی بڑی تقرار ہوتی تھی کہ ایزا مادر مجھے لگتا تھا کہ میں اس کو جو چیز لے کے دے رہی ہوں وہ بیسٹ ہے نو ڈاؤٹ دیکھنے میں شاید وہ بہت اچھی ہو لوگوں کو دیکھنے میں بھی وہ بہت اچھی لگ رہی ہو لیکن جو بچہ پہن رہا ہے اگر وہی کمفرٹیبل نہیں ہے اسی کوئی نفساندہ آ رہی تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے بچہ ایک سٹپ پیچھے لیتے لیتے وہ بچہ آپ سے اتنا دور ہو جاتا ہے تو الحمدللہ میں نے تھوڑا سا اس چیز کو جلدی ریالائز کر لیا کہ میں شاید جو میں بیا کے ساتھ کر رہی تھی میں ویسا ہی میں نے آوو کے ساتھ کیا تو آوو تو میرے سے دور ہوتی جا رہی تھی تو بیا ایسی بچی تھی جو خود بھی ہر چیز کو سمجھتی تھی لیکن آوریش کی نیچر بلکل میری درہ کی تھی اب جیسے میں خود جس نیچر کیوں میرے اوپر بہت زیادہ کوئی اپنی مرضی تھوپے تو میں اس چیز کو بلکل بھی نہیں پسان کرتی ہوں یہی آوریش کیا تھا تو الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ آوریش شاید مجھ سے اس طرح دور ہو جائے گی تو میں نے دیکھیں چیزیں کوئی بھی بندہ شروع سے نہیں ساری چیزیں سیکھتا وہ اپنے تجربہات سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے سیکھتا ہے تو میں نے بھی یہ اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ آوریش کے ساتھ مجھے ڈیفرنٹ ہو کے رہنا پڑے گا اور میری زیادہ تار کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے ایزا مدر کم ایزا فرینڈ زیادہ رہوں تاکہ بچوں کی جو جو انٹرسٹ ہیں بچے ایزیلی مجھ سے بات کر سکیں اس کے لئے سب سے بہتر جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آپ جو بچوں کو دے سکتے ہیں اپنا ٹائم سپینٹ کریں بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ آپ اپنا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں گے میں کہتی ہوں آپ ان کے لئے بہت زیادہ زیادہ دیشز بنانے میں لگ جائیں کچین میں آپ اتنی اپنی انرجی ویسٹ کر دیں کہ آپ کے لئے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہ رہے تو بچوں کو ٹھیک ہے کھانا بھی اچھے لگتے لیکن ایک حد تک اچھے لگی گا جب ان کو آپ کا ٹائم نہیں ملے گا آپ کے اس کھانے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی آپ بچوں کے لئے سارے دن تھک تھک کے شاپنگ کر کے لائے ان کے لئے چیزیں خرید کے لائے لیکن آپ کے پاس دینے کے لئے ان کو ٹائم نہ ہو آپ کے پاس بہت پیسے ہوں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہ ہو مطلب پیسہ بھی ضروری ہے میں پیسے کی امیت سے بالکل انکار نہیں کر رہی لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا مدر بیٹیوں کیوں پر کیونکہ میری بیٹی ہیں تو میں اس لئے بیٹیوں کیوں پر ہی بات کر سکتی ہوں مجھے بیٹوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میرے حیال سے اگر بیٹے بھی ہیں آپ کے تو آپ جتنا ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کے لئے یہ کوشش کیا کریں دن میں کوئی آدھا پونہ گھنٹہ بچوں کے ساتھ آپ ضرور گزاریں میرا ہوتا ہے میں سیپریٹلی ہر بچے کے ساتھ ٹائم گزارتی ہوں میں تھوڑی دربیا کے ساتھ اگر ٹائم گزارتی ہوں پھر میں آورش کے پاس چلی جاؤں گے آورش کے ساتھ آورش کو جیسے بک ریڈنگ کا بہت شوک ہے پھر وہ کہانیاں مجھے سناتی ہیں کیسے ہوا فیری کے اپنے ڈیفرنٹ شوکے اس کو پینٹ کرنا بہت اچھے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ میں بیٹھ کے حالانکہ مجھے بالکل علیف میں بھی نہیں آتا میری کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کوشش کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کریں گے تو بچوں کے لئے سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے وہ جو ان کا اس ٹائم کی جو ویلیو ہے نا وہ ساری زنگی ان کی رہے گی دیکھیں ابھی کا جو محول ہے زیادہ تر گھروں میں جو لوگ بلیسٹ ہیں جن کی گھروں میں ابھی بھی جوائنٹ فیملی ہے تو میرے حیال سے وہ ماشاءاللہ بچے بلیسٹ ہیں کچھ لوگ اب میری بات سے ڈس اگری بھی کریں گے کہیں گے کہ جوائنٹ فیملی میں بچے خراب ہو جاتے ہیں وہ بلکل وہ بھی ہوتا ہے لیکن میں کہتی ٹوئنٹی پرسنٹ اقصان ہے لیکن ایٹی پرسنٹ فائد ہے میں فیفٹی فیفٹی بھی نہیں کہوں گی کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں پلی بڑی ہوں آپ کو ہر وقت بات کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے لیکن آج کلکہ جیسے دور ہے زیادہ تر لوگ اپنے سیپریٹ رہتے ہیں تو ماہوں کے پاس گھر کے کام کبھی اتنا پریشر ہوتا ہے ساری چیزوں کا میں ماہوں کو بھی بلیم بلکل نہیں کر رہی تو اتنا زیادہ لیکن پریشر ہوتا ہے کام کا چیزوں کا کہ وہ اس طرح ٹائم بچوں کے ساتھ سپینڈ نہیں کر سکتے لیکن میں کہتی ہوں ہر بندے کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور آج کل کافی زیادہ فیسلٹیز بھی ہیں ہماری ماہوں کے پاس تو نہ وہ چیزیں تھی دیکھیں میرے اپنے بچے بہت زیادہ سکرین ٹائم کرتے ہیں مطلب میں اب کوشش کر رہی ہوں تھوڑا ان سے کم کرتی جاؤں اس کا طریقہ یہ نہیں ہے نا کہ چوبیس گھنٹے ہم کہتے رہیں کہ آپ لوگ سکرین پہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو ٹائم نہ دیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی ہم ان کے لیے لے کے آئیں گے کچھ اس میں انٹرسٹ ان کا پیدا ہوگا تو وہ کریں گے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے لیے آلٹرنیٹ کچھ ہوگا تو بچے اس ایکٹیوٹی سے اور میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے اب بھی بچے خود بور ہو جکے ہیں میرے بچے تو سپیشلی وہ بہت زیادہ سکرین مطلب آوریش کا تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن آبیہ اور فیری بہت کم ان کا ہوتے ہیں سکرین ٹائم تو بس یہی میرا میری ساری بات کا مدہ صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ سب سے زیادہ اپنے بچوں کے سمجھے اور ٹائم دے جب آپ سمجھیں گے بچے اور ہر بچے کی عادت دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے اور کمپیریزن تو کبھی اپنے بچوں میں نہ کریں میں بھی کبھی کبھی کر لیتی ہوں لیکن میں نے اپنے آپ کو کافی سمجھایا ہے مطلب کسی کا بچہ اگر پڑھائی میں بہت اچھا ہے تو آپ ہر وقت اپنے بچے کو کہیں گے فلان کا بچہ بہت اچھا ہے یہ تمہاری بہن بڑی بہت اچھی ہے تم نہیں پڑھتی ہو تو اس میں بچے میں ایک نیگٹیو انرجی آپ اس کی طرف مطلب ایک پاس کر رہے ہو اس کو آپ ایسی چیز کی طرف دھکیل رہے ہو بچے کے اندر خونس پیدا ہوتا ہے بچہ خود بخود اس چیز کی طرف ہونے لگ جاتا ہے ہاں میں تو کر رہی نہیں سکتا تو میں نہیں کروں گا تو یہ والی چیز نہیں کبھی بھی ہونے تھی نہ ہی بچے کو چننے کے جھاڑ پہ چڑھانا جائے کچھ ماں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ بچے میں ہاں ہاں کی چیز میرا بچہ تو یہ تو میرا بچہ وہ بس آپ نارمل رہے ہر ماں کو اپنا بچے بہت پسند ہوتا ہے اور جو خوبیوں اس کو اپنے بچے میں نظر آتی ہیں وہ شاید ہی کسی اور میں نظر آئے لیکن بہت زیادہ خوبیوں کا ذکر کرنا یا بہت زیادہ خامیوں کا ذکر کرنا دونہ چیزیں بچے کے لیے بہت حضرناک ہیں تو بس کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز میں ان کے ساتھ حصہ لیا کریں اور جیسے میں بچوں کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کھانا کھانے کے لیے کمبائیر نکل گئے گھر میں لڑوں ان کے ساتھ کھیل رہی چھوٹے موٹے ایسے اور میرے سے زیادہ میرے ہزبنٹ مطلب ماں باپ دونوں کا ٹائم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے صرف ماں دیتی رہے گی باپ نہیں دیتا رہے گا وہ بھی ایک کمی رہ جاتی ہے تو ما شاء اللہ سے میرے ہزبنٹو پہلے سی کافی مچور ہے اور مطلب میں نے خود کی جو ٹریننگ کی ہے میں صرف اس کے بارے میں بتا رہی ہوں تو بابا کی طرف سے تو بچے پہلے ہی ما شاء اللہ سے کافی ٹھیک تھے لیکن میں نے اپنے اندر یہ چینجز لائے ہیں تو میں چاہوں گے کہ آپ بھی میری بہنیں اگر جو اور کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی میں اس کے پر بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گی اور جو باقی لوگوں میں نہیں آپ کی انویسمنٹ آپ کے بچے ہیں باقی لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دی تا کہ کل کو جب آپ کو ان کے ٹائم کی ضرورت ہو تو بچوں کے اس چیز کی قدر ہو اور اسی طرح ایک ہیلڈی ریلیشنشپ آپ لوگوں کر رہے ہیں تو بس میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے بتائیے کہ آپ کو یہ کوشش کیسی لگتی ہے میری تو اگر آپ کو اچھا لگو تو انشاء اللہ پھر ہم نیکسٹ کسے ٹاپک پہ بات کریں گے اور آپ لوگ بھی اپنے اپنی سیجیشن دیجئے گا کہ جہاں سے مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہے مجھے مل سکے اور میرے پاس تو جو تھی میں نے وہ آپ کو دے دی ہیں تو بس یہ ہم لوگ بس مجھے بچے لے کے گیم باہر کے کھانا کھانے چلتے ہیں گروسٹری کی اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے چلے گئے اور بس مجھے اچھا نہیں بھی افساد یہ جگہ لیکن وہی بات پھر میں کہوں گی بچوں کے لیے ہم لوگوں کو کرنا پڑ بڑوں کو بچے تو نہیں سمجھتے لیکن ہم بڑے لوگ تو ان چیزوں کو سمجھتے تو بس یہاں پہ کافی ہم لوگوں نے اچھا ٹائم سپنٹ کیا ہزبن میرے نہیں جا سکے کیونکہ ان کا کچھ کام تھا لیکن اس چیکر میں میں نے ڈیلے نہیں کیا کہ اگر اب میں ڈیلے کروں گی تو پھر بچے ایک وعدہ کر کے بھی مکرنانا یہ بھی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے تو بس یہی تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بہت جلد آپ سے ملکات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھے سارا خیال رکھے گا اور پلی سبسکرائب کر لیا کریں آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا لیکن میری موٹیویشن ہوتی ہے اور مجھے فیڈویک اپنا ضرور دیا کرے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں ایسی لگی ہوا میں یا آپ لوگوں کو کچھ میرے چینل میں پسند آتے ہیں تو بس ہی اسی کی ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ